بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعہ کربلا سیریس کے اس پارٹ ایٹ میں یہ بیان کیا جائے گا کہ حضرت امام عسیر رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے جانے والا عمر بن زبیر کون تھا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر رات و رات مدینہ سے نکل گئے جب وہ تلاش کرنے پر آتھ نہ آئے تو حضرت امام عسیر رضی اللہ تعالی عنہ کا تعقب کیا حضرت امام عسیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی صورت اختیار کی کہ اپنی اولاد اور متعلقین کو لے کر مدینہ سے نکل گئے اور دونوں مکہ مکرمہ پہنچ کر پناہ گزین ہو گئے یزید کو جب اس واقعہ کی اطلاع ملی تو ولید بن عطبہ کی سستی پر محمول کر کے ان کو معذول کر دیا ان کی جگہ عمر بن سعید اشتک کو امیر مدینہ بنایا اور ان کی پولیس کا افسر عضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی عمر کو بنایا کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ان دونوں بھائیوں میں شدید اختلاف ہے عمر بن زبیر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی گرفتاری میں کتائی نہ کرے گا عمر بن زبیر نے پہلے تو مدینہ میں جو لوگ عضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حامی تھے ان سب کو بلا کر سخص تشدد کیا اور مار پیٹ کے ذریعہ ان پر روب جمانا چاہا اس کے بعد عمر بن سعید کے مشورہ سے دو ہزار جوانوں کا لشکر لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی گرفتاری کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوا ابو شرعی خزائی نے عمر بن سعید کو اس حرکت سے روکا کہ مکہ مکرمہ میں قتل و قتال جائز نہیں جو لوگ حرب مکہ میں پناہ گزین ہیں ان کو گرفتاری کے لیے بیجنا خدا تعالی کی حدود کو توڑنا ہے مگر عمر بن سعید نے ان کی بات نہ مانی اور عدیس میں تعویلیں کرنے لگا عمر بن زبیر دو ہزار کا لشکر لے کر روانہ ہو گیا اور مکہ سے باہر قیام کر کے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آدمی بیجے کہ مجھے یزید کا یہ حکم ہے کہ تمہیں گرفتار کروں میں مناسب نہیں سمجھتا کہ مکہ مکرمہ کے اندر قتال ہو اس لیے تم خود کو میرے حوالے کر دو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چند نوجوانوں کو اس کے مقابلہ کے لیے بھیج دیا جو انہوں نے اس کو شکست دی اور عمر بن زبیر نے ابن علکمہ کے گار میں پناہ لی دوسری طرف جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے نکلے تو راستہ میں عبداللہ بن موتی ملے دریافت کیا کہ آپ کہاں جاتے ہیں فرمایا اس وقت تو مکہ مکرمہ کا قصد ہے اس کے بعد میں استخارہ کروں گا کہ کہاں جاؤں عبداللہ بن موتی نے کہا کہ میں اے خیر خواہنا مشورہ دیتا ہوں کہ آپ مکہ ہی میں رہیں خدا کے لیے آپ کوفہ کا رخ نہ کریں وہ بڑا منحوس شہر ہے اس میں آپ کے والد ماجد قتل کیے گئے اور آپ کے بھائی کو بے یاروں مددگار چھوڑ دیا گیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں پہنچ کر مقیم ہو گئے اور اعتراف کی مسلمان ان کی خدمت میں آنے جانے لگے